کوالیٹیٹیو ریسرچ کا انیلسز کرتے ہوئے ہم سافٹ ویرز یوز کر سکتے ہیں پہلے ہم نے مینول ڈیٹا انیلسز سکھا اور یہاں پہ میں انٹروڈکشن کرواؤں گا کہ وہ سافٹ ویرز کیا ہیں اور کیا آپ کے لیے کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ جنرلی جب ہم کہتے ہیں کہ سافٹ ویرز ہمیں ڈیٹا انیلسز کر کے دے دے گا تو یہ میرے خیال ہے ہماری نائف انڈرسٹینڈنگ ہے کمزور انڈرسٹینڈنگ ہے ایچلی سافٹ ویرز ریسرچر کو صرف اسسٹ کرتے ہیں انیلسز ریسرچر نے کرنا ہے سافٹ ویرز کو جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے اس وقت تک انیلسز نہیں ہو سکے گا مثال کے طور پہ آپ نے ایون ڈیٹا جو ہے آپ نے کہا جی آپ نے ڈیٹا ایس پی ایس ایس میں کرنا ہے سٹیٹسٹیکل پیکیج فر سوشل سائنسز کوانٹیٹیٹیو کی میں ایگزمپل دینے لگا ہوں کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں ایک ریسرچر کہتا ہے کہ میں نے ڈیٹا جو ہے اس کے لیے میں سافٹ ویرز یوز کروں گا ایس پی ایس ایس کر سکتا ہوں یا ایکسل یوز کر سکتا ہوں تو آپ نے صرف اس سے ہیلپ لینی ہے کام آپ نے کرنا ہے جب تک آپ ڈیٹا ایس پی ایس ایس کے اندر نہیں ڈالیں گے کیا ایس پی ایس ایس آپ کو خود سے کر کے دے دے گا ایسا نہیں ہے تو پہلے آپ کو ڈیٹا انٹری کرنی ہے آپ نے ڈیٹا بھی انٹر کر دیا اگر اس کے اندر آپ نے ویلیوز نہیں دینی مثلا یس کو آپ ون کہہ رہے ہیں نو کو آپ ٹو کہہ رہے ہیں یا ٹو سم ایکسٹینڈ کی کٹیگری اگر آپ نے لکٹ سکیل یوز کیا ہے تو ٹو سم ایکسٹینڈ میں ون لگا دیا گریٹ ایکسٹینڈ میں ٹو لگا دیا نٹ اٹ آل میں تھری لگا دیا یا ڈانڈ نو کا تھری لگا دیا اگر آپ کا تھری لکٹ سکیل پہ ہے تو اس وقت تک کمپیوٹر کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی تو یہاں کوالیٹیٹیو ریسرچ میں بھی سافٹ ویئر آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آپ کی آپ کی جو کپیسٹی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ خود سے کچھ نہیں کرتے although there are some technique that help you to improve your learning and quit and easily اور آپ smartly سافٹ ویئر کو use کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کو command آپ نے ہی دینی ہے اگر آپ کو command کا ہی نہیں پتا یہ understanding نہیں ہے تو سافٹ ویئر کا کوئی فیدہ نہیں تو سافٹ ویئر کو بھی آپ نے systematically learn کرنا ہے دیکھیں آپ یہ اللہ تعالی نے جس انسان کو بنایا اس سے بڑی دنیا کی کوئی مشین نہیں ہے اور شاید انسانوں اور جن کے بعد کوئی مخلوق نہیں ہے تو انسان جہاں اشرف المخلوقات ہے وہ اپنے اکل اور ڈسیین کی وجہ سے وہ ڈسیین ہم اپنی لائف کے بارے میں بھی کرتے ہیں اور اپنے خدا کو حضر ناظر کرنے حضر ناظر رکھتے ہوئے اس کی خوشنودی کے لئے بھی کرتے ہیں اسی طرح سے دوسری کوئی مخلوق اس دنیا میں شاید جن ہیں جو کہ قرآن میں ذکر ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو خود سے اتنے بڑے ڈسیین کرتی ہو اور دوسروں کے بھی سکھاتی ہو چاند ستاروں پہ بھی کماند ڈالی ہو اور ریسرچ بھی کرتے جائیں تو اس کے برابر نہیں آسکتی فر سرٹن کپیسٹی لیمیٹڈ ویز میں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن سٹل ہیمن بینگ جب تک اس کو کنٹول نہیں کرتے وہ صرف ایک سرٹن آسپیکٹ تک ربوٹیک ٹیکنالوجی ہو یا کچھ بھی ہو وہ صرف چند آسپیکٹ تک یا زندگی کے چند پہلوں تک لیمیٹڈ ہے تو انسان جو ہے بسیکلی یہ ہے اور سافٹ ویر یوز کرتے ہوئے بھی آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس سافٹ ویر کو آپ کو جتنا سمارٹلی اپریٹ کرنا آئے گا اتنا ہی سمارٹ آپ کے پاس ڈیٹا آئے گا اتنی ہی سمارٹ فائنڈنگز آئیں گی یہ صرف آپ کو کوئک ایزیسٹ ایکسیس دے رہا ہے باقی کام آپ نے ایزی ریسرچر خود کرنا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ انویوو یوز کر رہے ہیں تو االدو انویوو سے آپ ملینز بک کا لیٹرچر ریویو کر سکتے ہیں کتنے آرٹیکل لکھے گئے کتنی بکس لکھیں گئے اس کا ورڈ کلاوڈ ورڈ انیلیسز سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن انویوو یہ سارا کچھ آپ کو خود سے نہیں کر کے دے گا صرف ایک کمانڈ ہے آٹو کوڈنگ کی جو کہ ہم ڈسکس کریں گے وہ کسی حد تک آپ کو ہیلپ فول کرے گی پر اس کو بھی آپ نے کمانڈ دینی ہے what you want to do جو آپ اس سے چاہتے ہیں وہ اسے بتائیں گے کہ یہ مجھے چاہیے تو وہ آپ کے حکم کی تابع داری کرے گا سافٹ ویئر پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے حکم دینا کیسے اگر آپ غلط کمانڈ دیتے رہیں گے تو آپ کے پاس inaccurate data depiction آئے گی اسی طرح max qd اس کے اندر بھی آپ coding خود سے کریں گے open coding بھی خود سے کریں گے آپ axial بھی خود سے کریں گے selective بھی خود سے کریں گے theory بھی آپ نے خود بنانی اس نے کیا کرنا ہے وہ صرف آپ کو relevant data ایک جگہ پہ concentrate کر کے دے دے گا کہ یہ یہ آپ کا اس code سے related data ہے یہ axial coded سے related ہے یہ selective coding سے ہے یہ اس کی orientation ہے وہ simple آپ کو یہ بتائے گا یا اگر آپ documentaries کا analysis کرنا چاہ رہے ہیں videos کا کرنا چاہ رہے ہیں آپ auto transcription کرنا چاہ رہے ہیں with a lot of problems وہ سارا کچھ آپ max qda کو command دیں گے command کے بعد وہ certain aspect میں کام کرنا ہوگا پھر آپ کو second third command دے کے کوئی اور results لینا ہوں گے تو جتنے بھی qualitative data analysis softwares ہیں i am happy to share with you i introduce this trend by using these software in Pakistan اس سے پہلے صرف manual گپ شپ کو ہی سمجھا جاتا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ انشاءاللہ اس سے learning ہماری بہتر ہوگی اور بہت زیادہ researchers آپ جیسے produce ہوں گے جس کی جو کہ نہ صرف اس کو اچھے طریقے سے appealing data analysis کر کے interpretation دیں گے اور اس سے ان کو ان کی credibility as a researcher بڑھے گی بہت زیادہ